so half moon was flawless اس میں کوئی داغ نہیں تھا بڑا سندر دکھرا تھا floated in a perfect blue sky float کرنا مطلب چلتا ہوا دکھائی دینا آدمی پانی میں float کرتا ہے تو پانی میں float کرنے کا کیا عرص ہوتا ہے پانی میں float کرنا مطلب پانی کے اوپر اوپر ہی لیٹے پھوے پڑے رہنا اور پانی جیسے جیسے ہل رہا ہے ویسے ویسے اس کے ساتھ بہ جانا swimming نہیں ہے وہ he is not swimming he is floating اپنے کو بس پانی میں اس نے ایک طریقے سے نرجیب جیسے لیٹ جانا اور پھر پانی کے ساتھ ساتھ چلنا وہ float ہوتا ہے similarly you float an idea ایک تم نے بہت اچھا ویچار سامنے رکھا to float an idea یہاں پہ the moon is floating کہاں in the blue sky as we said our goodbye جیسے ہم نے goodbye کہا اپنی جگہ کو اپنے لوگوں کو اس سمیتھ چندرمہ جو تھا بے داگ آدھا چندرمہ سکائی میں blue neela تھا extended banks of cloud like long french loves loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose tinted blush very long sentence extended banks of cloud extend کنا ہوتا ہے ایکسٹینڈ آٹا جب ہم گوتتے ہیں تو گول رہتا ہے لیکن یدی آپ نے نان دیکھا ہوگا تو نان میں کیا ہوتا ہے روٹی کو ایسا خیش دیا جاتا ہے that is extended روٹی خیش دیا جاتا ہے تھوڑا انڈاکار کر دینا so to extend مطلب بڑھانا so extended banks of cloud bank مانے کنارہ اور ایک bank آپ جانتے ہی ہیں یہاں پر bank کا مطلب ہے کنارہ ندی کا کنارہ on the banks of river ganges there are beautiful temples ganga ندی کے کنارے پہ بہت چندر مندر ہے banks so banks of cloud like french loaves french loaves کیا ہوتا ہے جیسے ایک کھانے کی چیز ہوتی ہے آٹے جیسا روٹی جیسا ایسا کھچا ہوا بادل ایسے کھچے ہوئے تھے معنو french loaves جیسا ہوتا ہے جس کا شیپ نان جیسا رہتا ہے ویسا ہی بادل بھی تھے اکاش میں glowed pink as the sun emmer to splash glow کرنا مطلب چمکنا pink gullabi splash بنے پھیلانا splash the distant mountain tops with a rose tinted blush وہ جو چندرما تھا half moon اس کی روشنی میں ویسے تو درش بڑا سندر تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اب سورج ہو گرہا تھا تو سورج اکتے اکتے اس کی جو روشنی ہے وہ دور کے جو پروت تھے ان کے top پر لالیما لے ہوئے لالیما سے لوگ شرما جاتے ہیں تو to blush مطلب تھوڑا لال ہو جانا to blush and she blushed وہ شرما گئی تو blush منے شرما تو اور شرمانے میں کیا ہوتا ہے تھوڑا لالیما آ جاتی چہرے میں تھوڑا سا لال ہو جاتے ہیں تو اگتا ہوا سورج emerged the sun emerged the sun نکلا اور نکلا اور splashed the distant mountain اور دور کے پہاڑوں کے top پر اس نے rose tinted blush جیسا درش پیدا کر دیا لال سورج کی روشنی وہاں پھیل گئی گلابی گلابی لال رنگ کی tinted مطلب اس کے داغ اس کے چن پھیلے ہوئے وہاں دکھائی دیا یہ درشکیہ ورنن کر رہا ہے کہ جب ہم good bye کر رہے تھے تو چندرما جو ہے وہ آدھا چھپ چک گیا تھا آدھا بچا تھا اور وہ sky blue تھا اور اب سورج بھی نکلنے لگا now that we were leaving rawu لامو said she wanted to give me a farewell present اب جب ہم لوگ rawu چھوڑ رہے تھے تو لامو جو ایک لڑکی ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے she said she لڑکی کے لئے اپیوگ ہوتا ہے تو she said she wanted to give me a farewell present میرے کو ایک ودای گفت دینا چاہتی ہے اور ایسا کہ کے لامو نے کیا کیا one evening i had told her through daniel that i was heading towards mount kailash to complete the kora اب یہ لامو کو کہاں سے پتا چلا کہ یہ جا رہے ہیں so narrator کہتے ہیں middleton کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے daniel کو کہا تھا کہ daniel کے مادھیم سے اس کو خبر کروائی تھی کہ میں kora کے لئے mount kailash کچھ دن میں نکلوں گا اور اس نے کہا تھا کہ i ought to get some warmer clothes اور اس نے کہا تھا کہ i ought to get ought 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 must must ho na ہی چاہیے i ought to sleep now اب تم مجھے سو na ہی چاہیے you ought to study now تمہیں اب پڑھنا ہی چاہیے یہ ہی چاہیے کا جو جور ہے وہ ought میں ہے ought شبد o u g h t so جب لاموں کو پتہ لگا کہ یہ mount kailash جانے والے ہیں تو لاموں نے کہا